اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے موسٹ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان نیوی نے سال دوزہ تیس کے شروع سے ہی سیلر کی جو کی نوزمنٹ کر دی گئی ہے دوستو ریجیسٹریشن کا جو طریقہ ہے وہ اون لائن ہے ریجیسٹریشن کی جو ڈیٹ ہے وہ ایک جنوی سے چودہ جنوی دوزہ تیس ہے تو آپ بلکل بھی اپنے آپ کو لیٹ نہ کریں اور ریجیسٹریشن کے لیے آپ کو کسی نیٹ کیفے وغیرہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے موبائل میں گوگل سے ہی آپ پاکستان نیوی کے سیلر کی ریجیسٹریشن کر سکتے ہیں دوستو لیکن اس سے پہلے آپ کو تین چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے پھر ہی آپ اپنے آپ کو ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی جو میٹرک ہے وہ سائنس سبجیکٹ میں ہوئے چاہیے اس کے علاوہ آپ الیجیبل نہیں ہیں دوسرے نمبر پر آپ کی جو ہائٹ ہے وہ پائیو پیڈ اور سکس ان چیز ہونے چاہیے جو کہ ون سکسی سیون سینٹی میٹر بنتی ہے اور تیسے نمبر پر آپ کی جو ہے اس جو کیلئے صرف مرد حضرات ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس میں فیمیل انرولمنٹ نہ کروائیں تو دوسرے ان چیزوں کا خیار رکھنے کے بعد ہی صرف آپ نے ریجیسٹریشن کروانی ہے اور ریجیسٹریشن کا طریقہ اس طرح ہوگا کہ آپ نے اپنے موبائل میں گوگل پر جا کر جوائن پاک نیوی ڈوٹ جیو وی ڈوٹ پی کی لکھیں گے آپ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس طرح کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہ پاکستان نیوی کی اپیشل ویب سائٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیریئرز ان پاکستان نیوی یہ آگے آپ کے سامنے کافی جوبز ہیں یہ آپ آئی ہیں لیکن ہم نے سیلر کے اوپر اپلائی کریں گے سیلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ اوپشن آ رہے ہیں پانچ اوپشن میں سے آپ نے تیسے نمبر والے پر جو ہیں کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی ایک جو ہے ایک اوپ اپ آ جائے گا اس کے دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے جی ہاں دوستو ہم پاکستان نیوی کے ریسٹیشن فارم کے اوپر آ چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹا سو فارم ہے آپ نے اس کو فیل کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو اپلائی کر دینا بس اتنا سا کام ہے لیکن آپ نے ایک ایک چیز کو اپنے اور سے دیکھنا ہے تاکہ ریسٹیشن میں کوئی غلطی وغیرہ نہ ہو سکے اور اس کو آپ اگر سمجھ کر فیل کریں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور آئندہ بھی آپ خود با خود ہی جو ہے آپ کو کسی ویڈیو بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو سب سے دیکھیں سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہے یہ ایڈوٹائیسمنٹ ہے ایڈوٹائیسمنٹ اشتہار کو کہتے ہیں دیکھیں ایک ہی اپشن آپ کے پاس سیلر مہرین ہے یہی ایک جو بزد بھی فیلحال ہے تو آپ نے اسی کو اپلائی کرنا ہے برانچ کو پڑ جائیں گے تو یہ بھی ایک ہی اپشن ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے تو اس کے نیچے آپ تیسے نمبر پر آئیں گے یہ دیکھیں پاکستان نیوی ریکروٹمنٹ انڈ سیلیکشن سینٹر پی این آر سی کے مطلب پاکستان نیوی ریکروٹمنٹ انڈ سیلیکشن سینٹر اس میں آپ نے کلک کرنا یہ آپ کے سامنے مختلف سینٹر ہیں اس میں آپ نے اپلائی کر لینا جو آپ کے لیے گھر سے جو ایزی لی آپ کو پہنچ سکیں گے اس کے لیے آپ نے اپلائی کر دینا ہے یہ دیکھیں ٹیسٹ ڈیٹ ہے ٹیسٹ ڈیٹ کے اوپر یہ لکھیں گے آپ جو بھی سیلیکٹ کریں گے یہ آپ نے اپنے مطابق ہی سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ ٹیسٹ ڈیٹ کو کلک کریں گے آپ کے ٹیسٹ کا ٹائم بھی آ جائے گا ٹائم میں آپ نے اپنے مطابق ہی یہ ٹائم آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس فرض کے لیے میں نو بجے رکھ لیتا ہوں یہ تین پہلے اپشن جائے ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں ایک نیچے ایک اپ اپس آگیا ہے تو اس میں دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے یہ آپ کے لیے بھی پڑھنا ضروری ہے دیکھیں سیلر مرین کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ کے لیے چانس ہوگا کہ آپ کی سلپ ہے اس میں آپ نے صحیح اندراج کرنا ہے بعد میں کسی قسم کی جو ہے گلتی کی وجہ سے آپ کو پاکستان نیوی سلیکشن ہے ریپروٹمنٹ سینٹر کے اندر انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جنڈر ہے وہ سی میل سیٹیزن ہو پاکستان ہے اور ان میریڈ اس نمبر پہ ایج ہے وہ اکیس سے سترہ سے اکیس سال ہے اس سے اوپنی ہونے چاہیے ہائیڈ جو ہے فائیو پیٹ سکس انچیز ہے کوالیفکیشن آپ کی میٹرک سائنس ویڈ نائنٹی منیمم سکسی پرسن اگریگیٹ ہونا چاہیے تو اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی کٹیگری میں آتے ہیں تو آپ اپنی ایڈ سیٹیشن نہیں کروا سکیں اور نہ ہی آپ لیجیبل ہو سکتے ہیں آگے چل کر دوستو ہمارے پاس جو اوپشن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں شہید نیویل وارڈ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کے والد صاحب نیوی میں آیا یا نیوی میں شہید ہو چکے ہیں تو آپ نے اس اپشن کے اوپر کلک کرنا ہے لیکن اگر آپ سیویلین ہیں اور آپ کے والد صاحب نیوی میں نہیں ہیں تو آپ نے نوٹ ایپلیکیبل کے اوپر ہی کلک کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے نوٹ ایپلیکیبل لکھ دیا اس کے بعد پرسنل انفرمیشن میں آیا تھا آپ کی پکچر پکچر میں جو آپ کا سائز ہے وہ صرف بیس کبی کرنا چاہیے لیکن آپ اس کو اگر اس سے زیادہ کہ کوئی پکچر پڑی ہے تو آپ نے سمپلی جا کے ری سائز پکچر کے اوپر کلک کریں گے تو یہ خود با خود ایک ویب سائٹ کھل جائے گی اور یہ ری سائیڈ ایمیج پکسل ان کے بھی لکھا ہوا ہے یہ اس کے اوپر آپ نے جا کے خود با خود ہی بیس کے بھی اپنا جو ہے وہ سائز سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ڈاؤنوڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس جو ہے یہ کینڈی ڈیٹ کا نیم ہے نیم میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جو بھی نام ہے آپ کا سی این ایسی لکھنا ہے اس میں ڈیشز دینے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے سمپلی اپنا سی این ایسی لکھنا ہے اور آگے ہے فادر نیم فادر نیم کے اندر آپ نے اپنے والد صاحب کا نام لکھنا ہے دوسرے نمبر پر فادر کا سی این ایسی ہے یہ بھی آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے دھیان سے لکھنا ہے تاکہ بعد میں کسی قسمی گلتی نہ ہو اور آپ نے یہاں پہ جنڈر سیلیکٹ کرنا ہے جنڈر میں صرف جوبز جائیں صرف میل کے ہیں تو آپ نے میل ہی سیلیکٹ کرنا ہے صرف میل ہی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ہائٹ آپ کی 5.6 سے اوپر اوپر ہونے چاہیے اگر آپ اس سے نیچے ہے تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے آگے ہے میریٹر سٹیٹس میریٹر سٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں تو آپ نے اسلام وغیرہ مسلم ہیں نون مسلم ہیں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو بھی ہوگا آپ کا ریلیجن تو اس میں مسلم نون مسلم سب اپلائی کر سکتے ہیں تو پریونس چیک کر لگا لینا آپ آگے ہے جہاں کہ آپ جو رہائشی ہیں تو یہ بنوا لینا ہے جس کو لوکل بھی کہتے ہیں وہ یہاں پر لکھ لینا آگے ڈیٹ او برث آپ نے ڈالنی ہے ایمیل جو ہے یہ ڈالیں ڈالنا ضروری ہے نئے بھی ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ ڈالیں گے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا آپ ایمیل ہے آپ کے جو سکرپ ہے وہاں پہ بھی ایک میسیج آجے گا دوسرے نمبر پوسٹل ایڈریس پرمننٹ ایڈریس ان دوروں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ پرمننٹ ایڈریس اگر پرمننٹ ایڈریس میں آپ جہاں کے رہائش پکے تو یہاں پہ پرمننٹ ایڈریس لکھنا پوسٹل ایڈریس کہیں اگر آپ کسی اور جگہ رہ رہے ہیں تو آپ پوسٹل ایڈریس لکھنا جہاں پہ لیٹر ریسی ہو سکے تو یہ سیم بھی ہو سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس میں آگے موبائل نمبر آپ نے وہ ڈالنا ہے جو کہ آپ یوز کرتے ہیں یہ نہ ہو کہ اور نہ ہی کسی اور سم پر کنورٹ کیا ہے یہ پھر بعد مسئلہ ہو سکتا ہے پر فادر کا موبائل نمبر ہے دونوں نمبر ایکٹیو نمبر ہوں گے صرف ہوئی دینے اس علاوہ اور کوئی نہیں دینا یہاں پہ آگئے آپ پاس آگئی ہے ایڈوکیشنل قوالیفکیشن آپ میں تعلیمی قابلیت لکھنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی تعلیمی قابلیت ٹین ہونی چاہیے ٹین سے اوپر کوئی مسئلہ نہیں نیچے نہ ہو سیلیکٹ ڈگری ڈگری صرف آپ کی میٹرک سائنس کے ساتھ ہوگی یہاں پہ آپ اپنا بورٹ سیلیکٹ کریں گے جو بھی آپ کا بورٹ ہوگا یہاں پہ آپ کی اپنی پرسنٹ جو بھی ہوگی وہ لکھ دیں گے اس کے بعد اپلائی کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں لوگ آپ لوگ نے اس طریق کو وہ پہ پہ ہوگا اپنی فائل کے ساتھ اپنے ڈوکومنٹ کے ساتھ میری کرتا ہوں کہ آپ کوئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر کوئی 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 سوال میں پوچھ لیجی